اور ہمارے ساتھ اب انرجی ایکسپورٹ نریندر ترنجا جی جوٹ چکے ہیں نریندر جی آپ سے ریسنٹلی بات ہوئی تھی اور آپ نے کہا تھا ویکنس کچھے تیل میں آ سکتی ہے لیکن اوور نائٹ کی پانچ پرسن کی گراورت تو شاید آپ نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کی تھی نہیں خیر آپ نے صحیح کہا اتنا تو نہیں تھا لیکن یہ لگ رہا تھا جو جس حساب سے چل رہا ہے سارا کچھ کی یہ ستر ڈالر پر برینڈ ستر ڈالر کی دشاہ میں جو ہے وہ پسل رہا ہے کیونکہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپیک کی دویدہ اس سمئے یہ ہے اوپیک اور جو بڑے ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں خاص طور سے سعودی ایرہ وغیرہ ان کی دویدہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ چاہتے ہیں کہ قیمتیں ہیں جو ہیں وہ اوپر جائیں اور دوسری طرف یہ بھی چاہتے ہیں کہ ڈیمانڈ بھی بڑھے کیونکہ ڈیمانڈ بڑھنا بھی ان کے لیے بہت آوشک ہے آگر کہ ڈیمانڈ نہیں بڑھتی ہے تو وہ پریشانی میں آ جاتے ہیں لیکن قیمتیں نیچے جائیں یہ بھی ان کو پریشانی دے رہا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس دویدہ کا حل کیا ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک انہوں نے انٹروین نہیں کیا اور افیشلی کوئی وقت تب بھی نہیں دیا نہیں تو اوپیک تو بہت جلدی ریائٹ کرتی ہے اگر قیمتیں اتنی تیجی سے نیچے جائیں اگر آپ ڈیٹا اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو اوپیک کو امیت تھی کہ ابھی تک جتنے بھی مہینے گزرے ہیں اس سال کے ان کو امیت تھی یہ کم سے کم پچیس چوبیس پچیس لاکھ بیرل پرتی دن کی جو ہے ڈیمانڈ میں بڑھتری ہوگی لیکن اگر آپ ڈیٹا نکل کے آ رہا ہے تو وہ تو ساڑھے بارے لاکھ ہی ہوئی ہے مطلب پچاس فیسے بھی ہوئی ہے تو ڈیمانڈ ان کے لیے ایک بہت چنتہ کا وش ہے اور دوسری طرف جو قیمت ہے جس آپ سے نیچے یہ بھی چنتہ کا وش ہے وہ چاہتے ہیں اسی ڈالر پر اگر پہنچ جائے تو کچھ ہوگا لیکن ابھی اوپیک میں پریشانی اور دویدہ بھی اندر لگاتا بات چیت سمیں ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں سجھاو یہ نگل کے آ رہا ہے اور دوسرا اب آپ کو یہاں سے پرائیسز کہاں جاتے ہوئے لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو فال ہے سڈن وہ ہو چکا چاہے وہ لیبیا کی وجہ سے تھا ویک چائنا ڈیٹا کی وجہ سے تھا یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور گراوٹ کی ایکسپیکٹیشن ہے دیکھیں پہلی اوپیک انٹروین کرے گی وہ ضروری نہیں ہے کہ وقت پہ دے یا جو ہے وہ سامنے سے انٹروین کرے کئی دے اوپیک بہت ماہر ہے کافی بڑی کلاکار ہے وہ پیچھے سے بینہ دکھے بھی انٹروین کرتی ہے دوسری بات جہاں تک آپ نے بات کری قیمت ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ فیلحال مارکٹ سینٹیمنٹ جو ہے ڈیمانڈ پر چلدا ہے جیو پولٹیکل کوئی بہت بہت ٹھیکر ایسا نظر نہیں آتا ہے باقی جو ہے وہ فیکٹر ان ہو چکا ہے تو قیمت ہے ستر ڈالر پر اگر برینڈ پہنچ جائے تو کوئی آشر کی بات نہیں لیکن وہاں ٹکنے نہیں دے گا اوپیک ہے اور جو بڑے نیریاتک ہیں وہ اس کو وہاں ٹکنے نہیں دیں گے ان کی کوشش ہوگی اسی پہ واپس لائیں اسی پہ آنا آج کی حالات میں تھوڑا مشکل ہو جائے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم پچھتر چھتر اسی کے بیچ کو لے کے چلتے ہیں تھوڑا میڈیم ٹرم اور شورٹ ٹرم آنے والے دو تین مہینے میں تو لگتا ہے ہم سیپ لے کر رہے ہیں آل رائٹ تنجا جی بہت شکریہ ہمارے لیات سمجھ نکالنے کے لئے تو کلیرلی دو امپورٹن چیزیں کہ ایک تو اوپیک کی طرف سے انٹرونشن آپ ایکسپیک کر رہے ہیں اور دوسرا برینڈ سکتر تک جا سکتا ہے لیکن ٹکے گا نہیں آنو جا آپ کیسے دیکھتے ہیں کروڈ پرائیسز کو اور یہاں پر اب کیا کرنے کی رائے آمارہ جی جس طریقے سے پولٹیکل ہم دلی بیا میں دیکھ رہے ہیں اس کی ویسے ایکسپورٹ بڑھ سکتے ہیں اور سپلائز بڑھیں گی تو دیفنیٹلی سیلنگ پریشر دے گا کل ہم نے پانچ پسند کا گرابٹ آتے ہوئے دیکھا اور انفیکٹ اب دیکھیں تو ڈبلو ٹی آئی سیونٹی ڈالرہ کے نیچے ہے برینڈ سیونٹی ڈالرہ کے نیچے ہے ہمیں لگتا ہے کہ ابھی اور گرابٹ آ سکتے ہیں انفیکٹ ڈالرہ کے نیچے آتے ہوئے دیکھائی دیئے ہمیں لگتا ہے کہ ابھی سینٹیمنٹ ڈالرہ رہے گا اور نیچے ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں کہ ڈبلو ٹی آئی اگین سیسٹی فائی سیسٹی سیونٹی سیونٹی ڈالرہ تک لیول دیکھا سکتا ہے اور برینڈ کے اندر سیونٹی ڈالرہ تک لیول آ سکتے ہیں ڈالرہ کے نیچے ہمیں لگتا ہے بتا دیں کہ مانی کنٹرول پر دیئے گئے ویچار ایکسپورٹس کے اپنے نیچے ویچار ہوتے ہیں ویب سائیڈ یا مانیجیمنٹ اس کے لیے اتردائی نہیں ہے یوزرز کو مانی کنٹرول کی سلحہ ہے کہ کوئی بھی نیویشن نیڈنے لینے سے پہلے سرٹیفائیڈ ایکسپورٹ کی سلحہ لیں